عزب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزو ناظرین احکام تجویر کے بارے میں تیروں ہاں لیکٹر فشح حظمت ہے دعا ہے کہ اللہ رب بلے بلد صحیح اور حق جان کرنے کی توفیق دیں آمین سفاتِ لازمہ متضادہ کی پانچ اقسام اپنی جد اقسام کے ساتھ اس چارٹ میں نظر آ رہی ہیں آج کے لیکٹر میں سفاتِ لازمہ متضادہ کی اگلی صفح استحلاء اور اس کی جد صفح استحفال کے بارے میں گفتگو ہوگی استحلاء کے لگوی معنی ہے برند ہونا جبکہ استحفال کے لگوی معنی ہے نیچے رہنا استحلاء سے مراد ان عروف کے دائیگی کے وقت زبان کی جڑ اوپر تعلق کی طرف اکسی ہے اور آواز بھی اوپر کو اکسی ہے جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے یا پر پڑھ جاتے ہیں جن حروف میں یہ سسپائی جائے انہیں حروف مستاریہ کہتے ہیں جبکہ استحفال سے مراد ان حروف کے دائیگی کے وقت زبان کی جڑ اوپر تعلق کی طرف نہیں اکسی ہے اور آواز بھی نیچے کی طرف پہتی ہے جس کی وجہ سے یہ حروف باریک پڑھ جاتے ہیں جن حروف میں یہ صرف پائی جائے انہیں حروف مستاریہ کہتے ہیں حروف مستاریہ کی تعداد ساتھ ہے جبکہ حروف مستاریہ کی تعداد باعث ہے حروف مستاریہ کا یہ مجموعہ جس کے اندر یہ ساتھ آتے ہیں جو حروف مستاریہ ہیں جبکہ حروف مستاریہ کے علاوہ دیگر جو باعث حروف ہیں وہ حروف مستاریہ ہیں ان کو بھی یہاں لکھ دیا گیا ہے ان حروف میں تین حروف ایسے ہیں جو بعض حالتوں میں موٹے پڑے جاتے ہیں یہ کب موٹے پڑے جاتے ہیں ان کی تفصیل آنے والاکٹس میں سامنے آئے گی اس طرح کیف جو ہے اس کو ادا کرتے وقت بھی دبان کی پشت اوپر کوٹسی ہے مگر آواز جو ہے وہ نیچے کو رہتی ہے جس کے لئے یہ عرض باری پڑا جاتا ہے شفت سیلا کی پریکٹس کرتے ہیں اس میں سات حروف ہیں اور ان سے پہلے زبر والہ حمدہ لگا کر لکھ دیا گیا ہے اور ان کے الفاظ بھی تحرین کر دیا گیا ہیں اب اس کو ادا کرتے ہوئے زبان کی جڑ اوپر کوٹسی ہے اور آواز بھی اوپر کوٹسی ہے جس کے لئے سے یہ موٹے یا پور پڑے جاتے ہیں تو یہ شفت استحلا کی پریکٹس ہوئی ہے سست استحلا کی پریکٹس میں آٹھ حروف میں نے بائیس میں سے ہم کا انتخاب کیا ہے اس اس کیلت ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر تعلق کی طرف نہیں اٹھتی اور نہیں آواز اوپر کوٹتی ہے بلکہ آواز نیچے کتاب رہتی ہے جو پر یہاوپ باریک پڑھ جاتے ہیں اس اسکیلت احملوکم اض اضہب اس اسلیم اش اشہد اعبود احمد أم ام لم یہ صفت استحفار کی پریکٹس ہوئی ہے تو ناظرین اس لیکٹر میں صفات العظمان متبعدہ کی صفت استحلا اور اس کی دل صفت استحفار کے بارے میں بات ہوئی ہے آئندہ لیکٹر میں انشاءاللہ صفاتِ لازمہ متضادہ کی اگلی صفتِ فباب اور اس کی ضد صفت انفتاح پر مفتبو کروں گا آخر میں گزارش سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ عبدالعبی